اسلام علیکم ویش ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث سنہ سلیم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں کوئٹا کے میزان چوک پر ناظرین جیسے کہ پوری دنیا اسرائیل کے ظلم اور بربریت جو کہ فلسطین کے مسلمانوں پر کر رہی ہے اس کے بارے میں آگاہ ہے تو ہماری عوام کیس پر کیا خیال آتے ہیں آئیں ان سے جانتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ جہاد کا اعلان کریں شرم کرو سارے مزدور جو میزان چوک پر میں بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب میں آپ میرے لئے محترم ہے آپ اسٹیبادے ہو بالکل فوراً اسٹیبادے ہو پالیسطینی میں کتنے شہید ہو رہا ہے افسوس کی بات ہے اسرائیلوں سے جائے مارے وارے آپ کس مو سے اسرائیل آپ باتے کر رہے ہیں اسمانوں کو کر رہے ہیں عمران خان صاحب آپ سے گزارش ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جہاد کے اعلان کریں آپ آرام سے بیٹھو ہم لوگ ادھر سے جائے گا وہاں لڑے گا بیدائی کرے گا بلکل برباد کرے گا نیس بناس بود کرے گا اسرائیل میں یہی ہم بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت اپنا جدوجہد شروع کریں ہم لوگ تیار ہیں ہم لوگ جدوجہد کے لئے سب تیار ہیں سب مسلمان تیار ہیں اس کے اوپر ظلم چل رہے ہیں کیوں ظلم کر رہے ہیں یہ مسلمان طبقہ ہے مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے ظلم صرف اسرائیل کے نہیں ہے جو امارے مسائل ملک افغانستان کبھی ظلم ہو رہی ہے اس کو ابھی انیس سو کیسے لے کر ابھی جو ظلم کشمیر سے بھی ظلم ہو رہی ہیں ابھی اسرائیل بھی ہیں ایسا بلوشاہ میں بھی ظلم ہو رہی ہے ایسا ملک نے صرف مسلمانوں میں ظلم ہو رہی ہے پاکستان طاقتور ملک ہیں اس وجہ میں نہیں کر سکتے کہ وہ باہر میں تھوڑا سا دبا ہوئے پاکستان میں باید کہ ہمارے آرمی بھی وہاں پہ چلے جائے اسی لیے سے ہم لوگ وہاں پہ جا کے جہاد کرے تو اچھی بات ہے اسرائیل تو بہت نائنصافی کرتے ہیں ہر سال ہر عید کوئی لوگ یہی کام کرتے رہتے ہیں اسی لیے سے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ سب ملکے ایک جگہ ہونا چاہیے اس حالے میں اسرائیل بید کے مرد آباد ہونا چاہیے فلسطین پہ تو ظلم ہو رہا ہے ابھی ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں وہ ایک دن بور رہا تھے کہ ابھی اگر آبابی لاتے تو وہ یہ مسلمانوں کے اوپر پتھر پھینکتے تھے تو آج ہم مسلمان بھی خاموش ہیں پتھر نہیں کیا ایمان کی کمزوری ہے کیا ہے ستاون ملک ہے ہمارا اسلامی اور کوئی کچھ بھی نہیں کر ہم لوگ نیوکلئر پاور ہیں اسرائیل تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ہم لے کو اٹھنا چاہیے لوگوں کو اٹھنا چاہیے جتنے بھی ممالکیں اتفاق کر رہے ہیں یہ پلسطین پہ نہیں ہوا ہے ایسے ہوا ہے جیسے پاکستان پہ ہوا ہے ایک کل ہم لوگوں کے بھی ہوئے گا ایسے نہیں ہے کہ خالی پلسطین پہ ہوا ہے کبلہ آوال پہ ہوا ہے اس پہ ہم لوگوں نے ایسے کرنا ہے کہ ہم لوگوں اس کے عرم لوگ سب آرتار کر لیں اس کے لئے ہیں اور جو اسرائیل ملک ہے اس کو ہمارے طرف سے اس کو جو شیپ نالت ہے اس کو مر ناظرین اسرائیل کا ایس ظلم صرف پلسطین کے مسلمانوں پر نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ اور انسانیت کے لئے خطرے کی ایک گھنٹی ہے اور اس پہ فوری ایکشن لینا چاہیے موسیقی